السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج ملاقات کے لئے تشریف لائے ہیں سکندر آباد سے ہمارے دوست ہیں بلکہ ہمارے درسی ساتھی ہیں جناب بھائی اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم دونوں بچپن میں سکندر آباد میں مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو جس محلے میں اعجاز بھائی رہتے ہیں اسی محلے میں مدرسہ ہے مدرسہ خادم القرآن محلہ شیخ وارہ اور سکندر آباد بہت مشہور ادارہ ہے میں نے وہاں پر فارسی عربی اول ان دو سالوں میں بلکہ عربی دوم بھی میں نے وہی پر پڑھئی ہے تو اسی زمانے میں اعجاز بھائی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے لیکن ذہ نصیب کہ ہم اس لائن میں ہی اللہ نے ہمیں قبول کر لیا اور اعجاز بھائی نے یہ لائن چھوڑ دی لیکن اعجاز بھائی بزنس میں بہت اچھے بزنس مہن ہیں اور کئی کام ماشاءاللہ یہ کیے ہوئے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بہت زیادہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں بہت ہی خوشی کی بات ہے تو آج ان کا ہاپڑ آنا ہوا انہوں نے پہلے ہی فون کر دیا تھا میرے پاس میں کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں تو میں نے تمام کاموں کو پسے پشت ڈال کر اعجاز بھائی سے ملنا پسند کیا اور ملنا ضروری سمجھا آج یعنی تقریبا ہم نے چار یہ پانچ گھنٹے ساتھ گزارے ہیں اور بلکہ اب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے اپنے پرانے ساتھیوں سے مل کر اب بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جب ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو جب چہرہ مورا الگ تھا اور اب وہ چہرہ مورا بہت زیادہ الگ ہے تو بہت سارے لوگ جب ملتے ہیں تو وہ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ بھئی ہم وہ ہیں اور آپ وہ ہیں اور وہ اس طرح سے اپنی باتیں بتلاتے ہیں تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہاں کہ ہم وہی ہیں جو بچپن میں ساتھ میں پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ دونوں کو یعنی جب لوگ اس طرح سے ملتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میں اپنی بتلاوں کے مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بچپن کے ساتھیوں سے مل کر اور میرے جو بچپن کے ساتھی ہیں یا میرے درسی ساتھی جو ہیں جب وہ ملتے ہیں تو بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کو یعنی عزت دینا اور ان کے ساتھ کریم آنا اخلاق پیش کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں تو بہرحال اعجاز بھائی سے ملاقات ہوئی اعجاز بھائی اپنے کچھ تاثرات مجھ سے ملنے کے بعد میں اعجاز بھائی کو کیسا لگا اور یہاں پر آنے کے بعد میں کیا محسوس کیا بچپن کی یاد تازہ ہوئی وہ تمام باتیں اعجاز بھائی آپ کے سامنے رکھیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی خالد قاسمی صاحب سے مرے ملاقات کیلئے آیا تھا آج اور میں سکندر آباد کا رہنے والا ہوں اور مفتی صاحب جو ہے میرے درسی ساتھی رہے ہیں اور بہت لمبے وقت کے بعد ملاقات ہوئی آج مفتی صاحب سے بہت لمبے وقت کے بعد حالانکہ اتفاق کی بات کسی طرح سے ایک ساتھی کے ذریعے نمبر تو مل گیا مفتی صاحب کو مجھے اب سے تقریباً آٹھ یا چھ مہینے ہوئے مفتی صاحب میرے خیال میں اور بات چیز بھی ہوتی رہی ہے بیچ بیچ میں کئی مرتبہ ملاقات کے بعدیں بھی ہوئے لیکن موقع نہ لگ سکا آج اللہ نے موقع دیا تو مفتی صاحب سے اصل میں کام بھی تھا میرا تھوڑا صاحب میرے درسی جاریاں ہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن مفتی صاحب سے ملاقات نہ ہو پائی کبھی کیونکہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ جب بات توچیت ہوتی رہی تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب یہاں کام کر رہے ہیں تو آج ارادہ کیا آپ سے ملاقات کیا ہے مفتی صاحب بلے لیکن مجھے ملکے میں حسوس ہوا واقعی میں اپنی جو ہے جو میرے جذبات میرے احساسات ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا مفتی صاحب اتنے بڑے لیویل پر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ دین کی خدمت کو اس جو ہے اس عالی درجے پر انجام دے رہے ہیں کہ مدرسل بھی پر چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اور مزید چار یا پانچ مدر سے اور اس کے علاوہ چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سر پرستی میں چار پانچ مدر سے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں اتنی کم عمر میں اتنی بڑی ذمہ تر اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں اور پلس پر یہاں امام بھی ہیں اور یہ نماز جمعہ بھی یہاں ہوتی ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں حضرت سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں نے تھوڑا سا وقت مانگا تھا مفتیہ میں آپ کی پندر ہے بیچ میں دلوں گا بجزادہ زیادہ اور تقریبا تقریبا چار سے پانچ گھنٹے مفتیہ صاحب کے ساتھ مجھے ہو گئے ہیں نہ تو بیچاروں نے ایک بار بھی یہ کہ مجھے یہ کام ہے سارے کام مفتیہ نے آگے پیچھے کر دیا اور میرا ساتھ دیا میرے ایک مسئلہ تھا وہ بھی ماشاءاللہ لوگا ہے کچھ میرا خریدار کا مسئلہ تھا اس میں بھی مفتیہ نے ساتھ دیا ماشاءاللہ ساتھ رہے میرے اور اس کے بعد پھر مجھ سے اصرار کیا حضرت نے میں رہا لگے میں بہت انکار کرتا رہا کہ نہیں بس میں چل رہا ہوں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ بولے نہیں آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے اور کھانا ماشاءاللہ بہت لذیذ بہت امدہ مفتیہ نے کھانا کھلایا ماشاءاللہ اور سب سے بہت بات تو یہ ہے جی کہ مفتی صاحب جیسے لوگ جو بیزی لوگ شیڈل ہو ہوتے ہیں بیزی جن کی شیڈل ہو ان سے ملاقات ہی مشکل ہو جاتی ہے پھر اس شرائج کے ذمہ دار بھی ہے ماشاءاللہ اور کئی ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں اس کے بعد بھی اتنا لمبا سارا وقت میں ریلے نکال لیا میری بہت 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 ہے اور جس خوش اعلانی سے جس خوش اخلاقی سے مفتی صاحب نے ملاقات کیا ہے دل پر ایک اثر ہوا ہے ماشاءاللہ اور آندہ بھی ملاقات اس طرح سے جاری رہیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی صاحب آگئے وقت دیتے رہیں گے کہیں ایسا نہ سوچیں کہ میں اس بار آگے چھپک گیا اگلی بار مانا کر دوں امید ہے کہ انشاءاللہ وقت دیتے رہیں گے مفتی صاحب ہوئے اور آپ نے ہماری باتوں کو سنا اور میرے بچپن کے درسی ساتھی اعجاز بھائی سے اپنے ملاقات کی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہماری تقریباً سترہ اٹھارہ سال کے بعد میں ملاقات ہوئی ہے یعنی دوہزار تین میں دوہزار تین سے دوہزار دوہزار دو سے اب ملاقات ہوئی ہے یہ دوہزار تہیش چل رہا ہے تو تقریباً بیس سال کے بعد بہت لمبا عرصہ ہے یعنی میرا بھی پورا چہرہ مہرہ بدل گیا اور آپ کا بھی تو بہت لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی ہے لیکن بہترحال ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل ہی بھی چھو رہا ہوں جی جی تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ